اسلام علیکم فیوورز ڈراما سرل سکون کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمدان اینا سے کہتا ہے کہ کیا ہم دونوں ایک ساتھ زنگی نہیں گزار سکتے تم کیا مجھے سچ میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو تمہیں کیا پریشانی ہے تم میرے نکاح میں ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں تو اینا حمدان سے کہتی ہے کہ جس راستے میں منزل ہی نہ ہو تو اس راستے پر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک نہ ایک دن آخر مجھے آپ کی زنگی سے جانا ہی ہے اور یہی سچ ہے اور نہ چاہتے بھی بھی سب حالات کو دیکھتے بھی مجھے آپ کی زنگی سے بیشا کے لیے دور جانا ہوگا تو اینا کی بات سنکر حمدان کہتا ہے کہ اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہارے فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر حمدان اینا سے اپنے دل کی بات کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اینا تم میری زنگی کا اہم عصہ بن چکی ہو اب میں تمہارے بینہ جینہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اب تم اچھی لگنے لگی ہو حمدان کی بات سنکر اینا خاموش ہو جاتی ہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی دوسری طرف شانزے حمدان سے کہتے کہ جب میں تمہارے گھر کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں مجھے وہ لڑکی ملی تھی جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی رزا سے ملنے کے لیے وہ اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن مجھے اس سے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ رزا نے اس کے حد بہت برا کیا ہے تو حمدان کہتا ہے کہ تمہارا بھائی شروع سے ہی ایسا ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے تو لڑکیاں اس کی طرف آتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو حمدان کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس لڑکی کو بہت پہلے سے جانتی ہوں اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے اپنے پن کا احساس کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے مجھے اس کی اتنے زیادہ فکر کیوں ہو رہی ہے تو حمدان کہتا ہے کیونکہ تم بہت اچھے دل کی مالک ہو اس لئے تم ہر کسی کی فکر ہوتی ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ شان سے حمدان اور اینہ کی شتے کی حقیقت جان لے گی یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ